اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان محمد اکمل تو آپ لوگوں کو غزہ کی نئی اپ ڈیٹ نئی معلومات کے ساتھ معلومات فرہم کرتے ہیں تو اسرائیل کا اپنی تاریخ بطر انشیدت پسند حملوں کا نشانہ بننا اور غزہ کا ترکن بمباری کی زد میں آنا ایک اہم موڑ کی طرح محسوس ہوا سات اکتوبر کو حماس کے حملے کے بعد اسرائیل فلسطین تنازہ جو گزشتا کئی برسوں سے ہماری سکرینوں سے بڑی حد تک غیب تھا ایک بار پھر شاہ سرخیوں میں آ گیا تھا ایسا لگتا تھا کہ اس معاملے نے تقریباً سب ہی کو حیران کر دیا ہے امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سیلون نے حماس کے اسرائیل پر حملوں سے صرف ایک ہفتہ قابلی بیان دیا تھا کہ مشرق وسطہ کا خطہ آج گزشتا دو دہائیوں کے مقابلے میں زیادہ پر سکون آئے مگر اس بیان کے بعد دیکھیں تو مشرق وسطہ آگ کی لپیٹ میں آئے آگ کی لپیٹ میں آئے مگر اس بیان کے ایک سال بعد دیکھئے تو مشرق وسطہ آگ کی لپیٹ میں آئے جیسا کہ آپ تصفیر میں دیکھ سکتے ہیں ہم ویڈیو شیئر نہیں کر سکتے کیونکہ یوٹیوب کی پالیس ہی ہے تو فورٹی ایک ہزار سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں غزہ کے ٹونٹی لاکھ لوگ بے گھار ہو چکے ہیں مغربی کنارے میں مزید چھ سو فلسطینی مارے گئے ہیں ادھر لبنان میں مزید دس لاکھ افراد بے گھار اور دو ہزار سے زیادہ ہلاک ہو چکے ہیں سات اکتوبر دو ہزارتائیس کو بارہ سو سے زیادہ اسرائیلی مارے گئے تھے اس کے بعد شروع ہونے والی ہماس اسرائیل جنگ میں مزید تین سو پچاس اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں حضبولہ کے راکٹ حملوں میں بھی پچاس کے قریب اسرائیلی فوجی اور عام شہری مارے گئے ہیں جبکہ دو لاکھ اسرائیلیوں کو غزہ کے قریب اور لبنان کے ساتھ غیر مستحق شمالی سرحاد کے ساتھ واقع گھر پورے مشرق وسطہ میں بہت سے دوسرے فریق بھی اس لڑائی میں شامل ہو چکے ہیں عراق اور یمن سے بھی اسرائیل پر راکٹ داگے گئے ہیں جبکہ اسرائیل اور ایران کے مابین مزید حملوں کا تبادلہ ہو چکا ہے یہ سلسلہ ابھی تھمتہ دکھائی نہیں دے رہا ہے بہران کو بڑھنے سے رکنے کے لیے امیرکی کوششیں جن میں صدارتی دوڑے لا تضا سفارتی مشنیر اور بڑے پیمانے پر اسکرہ اسکری وسائل کی حرکت شامل ہے جن سب بے سود رہے ہیں ماضی میں امیرکہ کسی بھی معاملے میں شازو نادر ہی اتنا کم باثر نظر آیا ہے جیسے جیسے تنازہ پھیلا ہے اس کی صلحیت ایک ٹریفک حادثے کے پاس سے گزرنے والی گاڑی کے اقبا منظر دکھانے والے اینے میں پیچھے رہ جانے والے منظر کی طرح دھوندھ لانے لگی سات اکدوبر سے پہلے اور بعد میں غزہ کے بشندوں کی زندگیوں کو اب تقریباً فراموش کر دیا گیا ہے کیونکہ ذرائع بلاک کو مشرے کے وسطہ میں ایک کھلی جنگ کا امکان بے چین کا راہ ہے کچھ اسرائیلی جن کی زندگیاں بھی حماس کے حملے کے نتیجے میں لپیٹ ہو گئی ہیں بھی اسی طرح نظر انداز کیے جانے کا شکوا کر رہے ہیں حماس کے ہاتھوں یارگمال بننے والے نمرود کوہن کی والد یہودہ کوہن نے گزشتہ ہفتے اسرائیلی کان نیوز کو بتایا کہ ہمیں ایک طرف کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا وہ اسرائیلی وزیر آزم نیتن یہو کو ایک بے مقصد جنگ شروع کرنے کا ذمہ دار سمجھتے ہیں ایک ایسی جنگ جس نے ہمارے خلاف تمام ممکنہ دشمنوں کو اکٹھا کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ نیتن یہو سات اکدوبر کے واقعے کو ایک معمولی واقعے میں بدل دینے کے لئے بڑی کمیابی کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے آئیں مگر تمام اسرائیلی یہودہ کوہن کے اس نکتہ نظر سے متفق نہیں بہت سے لوگ اب ایک سال پہلے کے حماس کے حملوں کو اسرائیل کے دشمنوں کی طرف سے یہودی ریاست کو تباہ کرنے کی ایک وسیع مہم کے آغاز کے طور پر دیکھتے آئیں ان کے خیال میں اسرائیل کی جانب سے جوابی کاروائیوں نے شہریوں کے ملک پر اس اطماعات کو بحال کیا ہے جو ایک سال پہلے بہت کمزور ہو گیا تھا نیتنیو نے گزشتہ ہفتے اطماعات کے ساتھ اعلان کیا کہ مشرق وسطہ میں کوئی جنگ بھی ایسی نہیں آئے کہ جہاں اسرائیل نہیں پہنسکتا ہماس کے ساتھ اکتوبر کے حملے کے بعد اسرائیلی وزیر عظم کی مقبولیت کی شرعہ کئی ماہ تک بہت کم رہی